قرآن ایک ایشوری درمگرند ہے اور اس کے آرم میں یہ بات بلکل اسپش کر دی گئی ہے کہ یہ انسانوں کی لکھی نہیں بلکہ ایشور اللہ کی اور سے اوتری تھے یہ ایشوانی ہے کسی انسان کی کرتی نہیں ہے قرآن کے اوتران کا ادیش یا قدابی نہیں تھا کہ پہلے سے چلی آ رہی دھارمک پستکوں میں ایک اور پستک کے وردھی کر دی جائے نہ اس کا ادیش یہ تھا کہ سنسار کے بہت سارے دھرموں میں ایک اور دھرم کو بڑھا دیا جائے نہیں قرآن کا ادیش یہ قدابی نہیں تھا قرآن تو یہ بتانے آیا تھا کہ سنسار میں پھیلی سمست کریتیوں بگاڑ اور اتیچار کا صرف اور صرف ایک کارن ہے اور وہ ہے کہ اپنے مالک اللہ ایشور کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجہ ارچنا اور اپاسنا میں لگ جانا جسے اسلام کی بھاشا میں شر کہتے ہیں اس کے بتائے باردرشن کو چھوڑ کر اپنی اچھا انسار جیون وطیت کرنا اور اس کے ایش دوتوں کا انسارل کرنے کے بجائے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کا انسارل کرنا اور یہ سمجھنا کہ انسانوں کو ایشوری باردرشن کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے وہ ستنتر ہے جیسے چاہے جیون وطیت کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو لوگوں کے سمجھ پرستط کیا تو لوگوں نے بجائے اس کو سمجھنے اور اس کے انسار اپنے آپ کو پریورتت کرنے کے قرآن کو ہی ایشوری پستق ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آروپ لگانا شروع کر دیا کہ تم نے سوئیم اسے گڑھا ہے اور اسے ایشور اللہ کے نام سے پرستط کرنے کا ناٹک کر رہے ہو حالانکہ انہیں بھلی باتی گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ اسمبھو ہے کہ اس جیسی کسی پستق کی رشنا وقت کر سکیں آشر کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور سوئے مکہ کے لوگوں نے انہیں صادق و لمین کی اپادی بھی دے رکھی تھی جس کا ارثی ہوتا ہے سچ بولنے والا اور امانتدار دوسری اور عرب کے لوگوں کو اپنی بھاشا پر بڑا گرو تھا قویتہ کہنے کی ان کی چھمتہ بہت وقصد تھی اور وہ بڑے بڑے قوی سمیرن آجد کیا کرتے تھے جس میں پورے عرب کے پرسید قوی اپنی رشنا پرسطت کرتے تھے ویجائے ہونے والی قویتہ کو خان کعبہ کی دیوار پر لگا دیا جاتا تھا ان قویوں نے جب قرآن کو سنا تو ان کی اپنی بھاشا کا سارا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا قرآن واسطہ میں ایک سہیتیک چمتکار ہے اس کی شیلی اتنی عدبد اتنی آکرشک اور اتنی اچھ سطری ہے کہ کئی قویوں نے قرآن کے سمکش اپنی بھاشا کو تچھ جانتے ہوئے قویتہ کہنا ہی چھوڑ دیا پرنتو اس کے اپران بھی وہ قرآن کو عشوری پستک سویکار کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے سویک گڑھ لینے کا آروپ لگاتے رہے حالکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھاشا شیلی اور قرآن کی بھاشا شیلی میں بہت انتر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پرکار کی بھاشا کا اپیوگ قرآن کے اطرق کبھی نہیں کرتے تھے ایک ہی وقتی میں دو اتنی الگ الگ شیلی کا اپیوگ اسمبو ہے وہ اس بات کو سمجھتے بھی تھے قرآن کو ایشوانی ماننے کے انکار پر قرآن نے ان کے سامنے ایک چیلنج رکھا ہو کہ یعنی تمہارا ماننا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے تو تم بھی اسی پرکار کی ایک پستک تیار کر لاؤ یہ چیلنج قرآن میں مخروب سے تین اسطحانوں پر آیا ہے جن میں سب سے پہلا اسطحان ادھیائے دو کی آیت 23 اور 24 ہے جس میں کہا گیا ہے اب میں سامنے اس کا انواد پڑھتا ہوں کہ اگر تمہیں اس بات میں سندے ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یا ہماری ہے یا نہیں تو اس جیسی ایک ہی سورہ اتارت ادھیائے بنا لاؤ اپنے مت کے سارے ہی لوگوں کو بلالو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو ساہتہ لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نشیہ ہی کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو جھٹائی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لئے دیکھئے اس میں اس پش روپ سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہاں پسطک حضرت محمد کے لکھی ہوئی ہے تو تم بھی اس جیسی ایک پسطک بنا لاؤ یا اس جیسا ایک ادھیائے بنا لاؤ قرآن میں دو انسان پر بھی اسی پرکار کا چیلنج دیا گیا ہے پہلا ادھیائے سترہ آیت اٹھاسی میں جس میں کہا گیا ہے کہ اس جیسا ایک دوسرا قرآن بنا کر دکھاؤ دوسرا ادھیائے گیارہ آیت تیرہ میں جس میں اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پورے قرآن کے بجائے چلو اس کے دس ادھیائے بنا کر دکھاؤ پرنت جب کوئی بھی اس کے لئے آگے نہیں بڑھا تو قرآن نے اپنے اس چیلنج کو اور کم کر دیا ادھیائے دو میں کہا کہ اچھا چلو ایک ادھیائے بنا کر دکھاؤ دو قرآن کے اس چیلنج نے اس سمیں مکہ میں بڑی کڑھ نسیتی پیدا کر دی وہ لوگ حضرت محمد کو جھوٹا ثابت کرنے کے اب بھربور پیتن کرتے رہے لوگوں سے کہتے پھر گھومتے تھے کہ اس وقتی کی باتوں کو مس سنا یا جھوٹا ہے پرنتو وہی لوگ چھپ چھپ کر قرآن بھی سنا کرتے تھے قرآن کی بھاشا اور شیلی ہی اتنی آکرشک کہ ویڈودیوں کو بھی منتر مکت کر دیتی ہے ان کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا آسان ہتھیار خود قرآن نے ہی ان کو دے دیا تھا ایک ادھائے بنا کر دکھا دیتے اور قرآن کی ساری دعوت مو لہین ہو جاتی اسلام کی اور لوگوں کا تیزی سے آنا بند ہو گیا ہوتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ساکھ مٹی میں مل گئی ہوتی دوسری اور قرآن یا چیلنج دے کر اتنے ہی پہ رک نہیں گیا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ تم جس کو جس کو چاہو بلالو تم جن کی پوجہ اپاسنا کرتے ہو سب کو جمع کر لو بس ایک اللہ کو چھوڑ کر سب انسان مل جاؤ اور اس جیسا ایک ادھائے بنا کے دکھاؤ اور قرآن یہاں پر بھی نہیں رکا اس نے صاف گوشنا کر دی کہ تم جتنا چاہو پریتن کر لو تم قرآن جیسا گرنت بنا نہیں سکتے بلکہ اس جیسا ایک ادھائے بھی نہیں بنا سکتے اور کبھی نہیں بنا سکو گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ قرآن کا سب سے چھوٹا ادھائے ماتر دس شبدوں پر ادھارت ہے اس چنوٹی کو سوکار کرنے سے پیشے ہٹنا اس بات کا کھلا پرمان ہے کہ قرآن کسی انسان کی نہیں بلکہ ایشور اللہ کی وانی ہے اور یہ آروب جھوٹا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سویں گھڑ لیا ہے تم اس سبت کو بھلی باتی پہچان چکے ہو پرنتو اپنی ہٹ دھرمی کے کارن تم اپنے مالک اور سرشتی کرتا ایشور اللہ کے عادشوں کا اسیوکار کر رہے ہو اس لیے اب تم اپنے اس انکار اور ویرود اور جھوٹے پچار کا دند بھوگنے کو تیار ہو جاؤ نرک کی آگ کا دند ایک ایسی آگ جس کا ایردھن لکڑی اور کوئلہ نہیں انسان اور پتھر ہوں گے اور جو بنائی گئی ہیں تم جیسے پاکھنڈیوں اور ویرودیوں کے لیے قرآن کی یہ چنوٹی آج بھی کھلی ہے پر چودہ سو ورش بیٹ جانے کے اپرانت بھی آج تک کوئی آگے نہیں آیا ہے نشیت روپ سے یہ قرآن اللہ ایشور کی اور سے ہے سمست انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے اس کا ادیش انسانوں کو اگیانتہ کے اندھیروں سے نکال کر ایشوری گیان کے پرکاش میں جیون بطیت کرنے کی اور بلانا ہے جس سے اسے ہر پرکار کے سکھ ہر پرکار کے دکھ اور کشت سے چھٹکارہ مل جائے آپ سبھی سے انرود ہیں کہ قرآن کو ماتر مسلمانوں کے دھارنے پستک سمجھنے کے بجائے اسے اپنے مالک اللہ ایشور کے مادشن کے روپ میں لیں اور اس کا ادھیان اوشہ کریں